سبسکرائب تو ار چینل با کلککنید سبسکرائب بٹن کلکتی بیل بٹن اور انجوید پراتے اپلوڈی دیوڈی 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 پریش کرنید شہباز شریف اور شاہد خاکان عباسی نواز شریف کو رام کرنے میں کامیاب سابق پزیراعظم دو نومبر کو وطن واپس آئیں گے عدالتوں میں پیش ہو کر مقدمات کا سامنا کریں گے کہتے ہیں فیر ٹرائل ہوتا تو پاناما کے بجائے اقامہ پر نہ نکالا جاتا مائنس نواز فارمولا قبول نہیں نواز شریف ہی پارٹی صدر ہیں ان کی مشاورت سے ہی پارٹی آگے بڑھے گی وزیراعلا پنجاب شہباز شریف کا دو ٹوک اعلان وزیراعظم شاہد کا کانباسی پارٹی قائد سے مشاورت کے بعد بطن روانا ڈیل کی خبروں کی تردید بولے مشاورت کے نتائج وقت کے ساتھ آتے ہیں انتخابات وقت پر ہونا ملک کے لیے ضروری ہے ورنہ بہت نقصان ہو سکتا ہے چودری نصار نے خبردار کر دیا بولے نجانے کیوں وزیراعظم شاہد خاکانباسی بار بار ٹیکنو کریٹس حکومت کی بات کرتے ہیں سیاسی اور عدالتی جدوجہد کو ذاتی جنگ نہ بنایا جائے کچھ خفیہ ہاتھ پھر جمہوری عمل میں خلل ڈالنا چاہتے ہیں ان اناثر کی سازشیں ناکام بنا دیں گے وزیر داخلہ احسن اقبال کا سوشل میڈیا پر پیغام کہا ہر دس برس بعد ملک میں آمریت آ جاتی ہے اب نجانے دوہزار بیس میں کیا ہوگا پاکستان طریق انصاف نے ایک بار پھر قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کر دیا شفقت محمود کہتے ہیں حکومت ہوش کے ناخون لے اور پوری طور پر نئے الیکشن کروائے جو مطالبہ کر رہے ہیں انتخابات کا ہم اس لئے مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس بھی قرآیات صادق کہتے ہیں آئین میں ٹیکنو کریٹ حکومت کی کوئی گنجائش نہیں پاکستان مخالف نہیں چاہتے چین کے ساتھ سمایہ کاری آگے بڑھیں وہ قوتیں جو پاکستان کی سالمیت نہیں چاہتے جو پاکستان میں استقام نہیں چاہتے انہوں نے چند ماہ سے پاکستان کو غیر مضبوط کرنے کے لیے اپنے ایجنڈے بڑھانے آگے شروع کر دی کوئی بھی غیر جمہوری راستہ برداشت نہیں کریں گے بلاول بھٹو کا دو ٹوک اعلان کہتے ہیں کہ عمران خان خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں حکومت غلط پولیسیوں پر چل رہی ہے کپتان نے اقتدار سمحالنے کے بعد آگے کا پلان بتا دیا کہتے ہیں عوام میں شعور بیدار کر دیا اب انتخابات کے لیے تنظیم سازی ہوگی تیسرے مرحلے میں اقتدار سمحال کر ملک کو قائد عظم کا پاکستان بنائیں گے مریم نواز این اے ایک سو بیس کے الیکشن کے بعد سے متحرک آج بھی والدہ کے حلقے کا دورہ کیا پارٹی دفتر میں کارکنان سے ملاقات میں کہا کمت والے آپس کے خلافات ختم کریں ورنہ اگلے الیکشن میں ووٹ بینک متاثر ہو سکتا ہے اسلام آباد آئے گوٹ کا نواز شریف کو پارٹی صدر بنانے کے خلاف باقاعدہ ایکشن نواز شریف سیکریٹی قانون چیف الیکشن کمیشنر اور دیگر کو نوٹسز جاری مقدمے کی سماعت چودہ نومبر کو ہوگی مزیر خزانہ کی مشکلات کم نہیں ہو سکی اساس آجات ریفرنس میں اس آگڈار کے قابل زمانت مورن گرفتاری جاری خاضری سے استثناء کی درخواست مسترد دو نومبر کو پیش ہونے کا حکم آئندہ سماعت پر غیر حاضر رہے تو زمانت ضبط کر لی جائے گی عدالت کی وارننگ الیکشن کمیشن دیگر سیاسی جماعتوں کے اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی دیکھے حقائق قوم کے سامنے لائے تحریک انصاف کا مطالبہ نئی ملک کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے صرف تحریک انصاف کو نشانہ بنایا الیکشن کمیشن سے درخواست کرتا ہوں یہ وہ اور جماعتوں کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کی جانت پرتال شروع کریں سندھ حکومت کی ایک بار پھر سے آئی جی سندھ کو ہٹانے کی تیاریاں اے ڈی خاجہ کی تقروری کا سندھائے کورٹ کا سات ستمبر کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا کہا کہ عدالتی فیصلہ حکومتی اختیار میں مداخلت ہے آئی جی کی تین سالہ مدت کو آئینی تحفظ حاصل نہیں سندھ پولیس کرپشن ریفرنس نیب کورٹ میں سابق آئی جی سندھ غلام حیدر جمالی سمیت آٹھ ملزمان پر فرد جرمائد ملزمان پر غیر قانونی بھرتیوں کے ذریعے پچاس کروڑ کی خرد بھرت کا الزام سندھ میں میڈیکل یونیورسٹیز اور کالیجز کی داخلہ ٹیسٹ کا پرچہ آؤٹ ہونے کا معاملہ نیب کا انٹی ایس ایڈکوارٹرز پر چھاپا ایڈمن انچارج اور ڈی ڈی او کو گرفتار کر لیا گیا شیرمن نیب نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے ایکشن لیا تھا حکومت کی پھر عوام پر پیٹرول بم گرانے کی تیاریاں یکم نومبر سے پیٹرول کی قیمت میں دو روپے انچاس پیسے مٹی کے تیل میں سولہ روپے اضافے کی تجویز ہائی سپیڈ ڈیزل پانچ روپے انیس پیسے فی لیٹر مہنگا ہوگا اوگرہ نے سمری وزارت پیٹرولیم کو ارسال کر دی شیخ اپورا کے فیصل آباد روڈ کے قریب دو منزلہ امارت گر گئی ملبے تلے دب کر تین افراد جان بہاق بارہ زخمیوں کو نکال لیا گیا متعدد افراد کے ملبے تلے دبنے کی تلات امدادی کاروائیاں جاری اسلامباد بار کانسل کا جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے خلاف الزامات پر اوپن ٹرائل کا مطالبہ جنرل باڈی اجلاس میں فیر ٹرائل کی قرارداد منظور کر لی پی آئی اے کے امریکہ کے لیے فضائی روٹ کی متوقع بندش پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی میں توجہ دلا اور نوٹس جمع کرا دیا وزیراعظم شاہد کاکان کہتے ہیں یہ فلائٹ تیس سال پہلے بند ہو جانی چاہیے تھی ائر بلو کی امریکہ کے لیے پرواز چلانے کا کوئی منصوبہ نہیں ائر بلو میں نے شروع کی تھی اس کا شیئر ہولڈر بھی ہوں دس فیصد کا ائر بلو کا کوئی پلان امریکہ جانے کا نہیں ہے پرپاسی صاحب کوئی پاکستانی ائر لائن میں اگر اس کام کو جانتا ہوں کوئی پاکستانی ائر لائن امریکہ میں آپریٹ نہیں کر بانی ایمکین کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں آہم پیشتر ڈپٹری میئر کراچی ارشد بورا نے ایف آئی اے کو بیان ریکارڈ کرا دیا تفصیلات بھی فراہم کی دیگر نامزد افراد اور اداروں سے چھے ماہ کا ریکارڈ تلق پاک افوان سرحد کی مونیٹرنگ کیلئے دیئے گئے پانچ مزید ہیلیکاپٹرز امریکہ کو واپس کر دیئے گئے واشنگٹن نے دوہزار نو میں نو ہیلیکاپٹرز پاکستان کو دیئے تھے چار ہیلیکاپٹرز پہلے ہی واپس کیے جا چکے آج جی اس کے پروگرام ٹارگٹ کی ایک اور کاوش کامیام ٹیم ٹارگٹ کے نشاندہی پر ڈی ایس پی گلشن اقبال کا چھاپا آٹھ سالہ مغوی بچی کو ڈھونڈ نکالا اقباکار میاں بیوی گریفتار والدین بچی سے ملنے پر آپ دی دا موسیقی 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 مفتی عبدالقوی مجرم ہے خندیر کو مفتی قوی نے ہی قتل کروایا مرکزی ملزم عبدالباسد بھی اس کا رشتہ دار ہے موڈل گرر کے والدگا ملتان کی عدالت میں بیان انصاب فراہم کرنے کی فریان گرفتار ملزم مفتی عبدالقوی کے جسمانی ریمانڈ میں دو روز کی توسیح کر دی گئے بلوچستان میں قتل کیے گئے چینی واشندوں کے حلاقت کی بازابتہ تصدیق دونوں چینی شہریوں کو روہ سال مہی میں کوئچہ سے اگوا کے بعد قتل کر دیا گیا تھا مغدیوں کی شناف دی این اے نمونوں سے ہوئی ہیلو سی پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف فرضی پر پاکستان کا بھارت سے احتجاج پاکستانی ڈی جی ایمو کا ہاتھ لائن پر بھارتی ہم منصب سے رابطہ شہری آبادی کو نشانہ بنانے پر تشویش کا اظہار شہری آبادی کو نشانہ بنانے پر تشویش کا اظہار موسیقی